چینی شہری معذور ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر پورے مک کا سفر پر نکل پڑا جاہا ماں کو اپنے اس اقدام پر عوام کی جانب سے زبردست خراجن تحسین پیش کیا جا رہا ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اکتیس سالہ جاہا ماں کے والد ایک حادثے میں چل بسے تھے جس کے بعد ان کی ماں فالج کا شکار ہو گئیں بچپن نے جاہا اور اس کی بہن نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کی اور ملازمت کے ذریعے والدہ کے علاج کا خرچ برداشت کرتے رہ تاہم کچھ عرصے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی ماں کی بیماری لا علاج ہے جس کے بعد جاہا ماں نے اپنی ماں کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا زین نے حادثے کے بعد بیٹی کو کال اور میسج کیے کہ وہ گھر آ کر اس کی تیمارداری کرے لیکن بیٹی نے نمبر ہی بلاک کر دیا جاہا ماں نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنی جائیداد بیچ دی اور انہیں چین کے مختلف مقامات جیسے تیانشان پہاڑ، تیانچی جھیل، بیجنگ کا تیامن اسکووائر اور دیوار چین تک لے گئے ان کا کہنا ہے کہ ماں نے بچپن میں انہیں اٹھایا اور اب وہ ان کے اخری ایام کو یادگار بنانا چاہتے ہیں جاہا ماں کی ماں جو بول نہیں سکتی جب بھی سفر کے دوران مسکراتی ہیں تو وہ اسے اپنے پیار کا بہترین جواب سمجھتے ہیں ان کی کہانی چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگ ان کی عقیدت کو سراہ رہے ہیں